اپنی جائز مانگوں کو لے کر کے اپنے حق کی لڑائی کو لے کر کے جینیو کے اسٹریانٹس نہ صرف جینیو کیمپس کے اندر بلکہ اس وقت پارلیمنٹ اسٹریٹ کے باہر میں پولیس سے سنگھرش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی مانگیں ہیں کہ سکشاہ کا عدکار آخر سرکار اس کے خلاف میں پیس کیوں بڑھا رہی ہے غریب آدمی کا بچہ کیسے پڑے اور پولیس ہے کہ ان پر لاتھیا بھاج رہی ہے بلکل جب بارکیاں صرف آپ کو پولیس کی لاتھیا ہی دکھ رہی ہے یا صرف وہ بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے نا کہ جہاں سٹوڈنٹ پولیس کے ساتھ دھکا مکی کر رہے ہیں مطلب اپنی جائز مانگوں کے لیے وہ پردرشن میں آتا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اسے تالیبانی روک کہیں گے یا جائز مانگ کہیں گے آپ اسٹریانٹس کی چھاتر چھاتراؤں کی مانگوں کو تالیبانی روک بتا رہے ہیں آپ بلکل جس طرح سے وہ ابھی فلال اپنا اگر پردرشن کر رہے ہیں دھکا مکی پولیس کے ساتھ چلے 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 ہم اگلے آدھے گھنٹے اسی پر چرچہ کریں گے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آشما تیاغی یہ بتائیں گے کہ آخر جینیو کے اسٹریانٹس کی مانگیں جائز کیوں نہیں ہیں کیوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر یہ جو سکشا کا عدھکار ہے وہ غریب آدمی تک کیسے پہنچے اور اس لئے جینیو سٹریانٹس کی مانگیں بلکل صحیح ہی اپنے جینیو میں بڑی پیس پر جنگ جاری نہیں تھم رہا سڑک سے سنسط تک جینیو کی لڑائی آرپار کی لڑائی کے موٹ میں جینیو چھاتر ڈھککہ مکی کھیشتان بیریکیڈنگ توڑا اور کھماسا یہ تصویریں ہیں جینیو چھاتر کی نارازگی کی پچھلے کئی دنوں سے جینیو چھات پردرشن کر رہے ہیں دراصل جینیو میں بیس پڑھو تری اور نئے ہوسٹل نیموں کا بیواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آج یعنی 18 نومبر کو جینیو چھاتر سنگ نے پیدل مارچ کیا اور یہ لڑائی سنسط تک جا پہنچے کیونکہ سومبار سے سنسط کا شیط کالنسطر شروع ہوا اور اپنی بات کو رکھنے کے لیے ان چھاتروں نے سنسط کا روپ کیا چھاتروں کی ویروت کو دیکھتے ہوئے پرشاست نے جینیو کینپس کے باہر اور سنسط کے آسپاس دھارہ 144 بھی لگائے لیکن چھاتروں کے گز سے کیا آگے دلی پولیس کے سبھی پرپن ناکام رہے جو تصویریں بھی بیعا کر رہی ہیں بڑتی ویواد کے بیچ جارڈی مینسٹر نے سومبار کو تین سدہ سے ایک کمیٹی بنائے جو جینیو کی سامانی کائرک کرنالی باحال کرنے کی طریقوں پر سجھاپ دے گی تو بھا ہی ایمیشوری کے بائس چانٹلر نے چھاتروں سے پرداشن کو خاتر کرنے اور واپس کلاس میں لڑنے کی اپی کی Dear students Through this message I would like to reach out to you As you know, during the last two weeks The academic activities in the university have suffered greatly because some students are on strike I have been receiving many messages and emails نسی دیکھوں کو مجھل کر بات کے لئے اس کے اپنی آنے کے لئے اپنی طرح کے لئے اس کے لئے اس سے والتاکی بات بات عید ہوتا کرنے میں رانے پرانے بعد اس کے لئے بات جانبے تک وفرڈتان پرامے چاہیت suggestورا اپنے اجar آنے مجھل مجھل س افتر کام box جس میں چھاترواست کا شلق پڑھانے ڈریس کوڈ تیہ کرنے اور ہوسٹل میں آنے جانے کا وقت تیہ کرنے کی بانگ کی گئی اس کے حالے چھاتر سنگ کی مانگ ہے کہ CBSI, IIT, Navodhi Vidhyalei دیش کی باقی یونیورسٹی میں بھی پیس کم کی جائے چھاتروں کی مانگ ہے کہ یونیورسٹی نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اسے رد کیا جائے 15 دن سے پروٹیش کر رہے ہیں لیکن وائس چانسلر ہم سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں بھی ہائک ہو گیا ہے یہاں 40% بچے ہیں جو بہت گریب تک پیسی آتے ہیں یہاں پر سبسیڈائز ہوتا ہے ہوسٹل بھی ہر چیز تاکی گریب پر سکے اگر یہاں 6-7 ہزار ہوسٹل بھی آ جائے گا تو کوئی گریب کیسے پڑے گا اسی لئے ہم لوگ 15 دن سے پروٹیش کر رہے ہیں لیکن ہمارے وائس چانسلر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے بتا دے کہ کچھ دن پہلے چھاتروں کی پردرشن کے بعد پرشانسل نے بڑھائی گئی 30-50% کی کمی کروی تھی حالانکہ اس میں کچھ پیش تھے جس کی وجہ سے ایک بار پھر جینیو چھاتروں سڑکو پر اُترے اور پردرشن جاری ہے تو دراصل یہ ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی اور یہ ریپورٹ ہمارے سیہیوگی آشما تیاغے کی ہی ریپورٹ ہے اور وہی یہ کہہ رہی ہے کہ دراصل جو سنگ اور چھاتر چھاتریں ویروت پردرشن کر رہی ہیں وہ ویروت پردرشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر ایسے میں کیا کرے چھاتریں اتنی مہنگی فیس جسے 200 روپے سے بڑھا کر کے آشما 600 روپے کر دیا گیا 200-600 روپے میں آپ کو کوئی فرق نہیں دکھتا ملکل 200-600 روپے میں فرق تو دکھائی دیتا ہے لیکن آپ کو یہ فرق نہیں دکھتا ہے کہ آج کتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے آپ نکلیں گے تو آپ کو 600 روپے کے قرائے میں کوئی ایک روم مل سکتا ہے مطلب آپ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جسٹیفائی کرنا بنتا ہے جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور سرکار نے جو فیس بڑھائی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے جائز ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ شکشہ کے ادھکار کی وہ بات کر رہے ہیں یہ پچھلے تین ہفتوں سے جو چلا آ رہا ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے حالانکہ سرکار پوشش کر رہی ہے اور اب ایچارڈی منسٹر نے بھی تین کمیٹی جو ہے سدہ سے کمیٹی بنائی ہے لیکن اس کمیٹی کو بنانے کے بعد بھی جو لگاتار ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں آپ شکشہ کے ادھکار کی بات کر رہے ہیں وہ ادھکار کس کی بات کر رہے ہیں اتنے دیگو سے جو شکشہ سوال اس بات کا نہیں ہے کہ کمیٹی کا گٹھن ہوا ہے نہیں ہوا ہر شخص کو غریب مزدور کسان سبھی کو دیش کے اندر سکشہ حاصل کرنے کا اس کا ادھکار ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے کیا اس فیس بڑھوتری کے ذریعے سرکار بنچت نہیں کر رہی ہے اب سوچئے ایک شخص جو رکشہ چلاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو ان کے لئے تو انہوں نے فیصلہ لے لیا نا کیسے سروائب کرے گا وہ سروائب کیسے کرے گا جسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ ان میں بچے خود سٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو چالیس پرسنٹ بچے ہیں چلے یہ کچھ ڈیٹرز دے دیجئے اس کے بعد میں ہم اس سرچات کو آگے بڑھائیں گے بلکل ہوسٹل چارلز کی بڑھائی گئی براشی بنی دہے گی فیس میں بدلاغ کو لے کر غلط جانکاری دے کر ماحول بنایا گیا تو جینیو کا یہ پاکش آپ کو ہم گرافکس کے ذریعے بتا رہے ہیں تو ہوسٹل مینویل میں ٹائمنگ کو لے کر نئے کلوج نہیں جوڑیں گے تو مینویل میں ڈریس کوٹ بھی شامل نہیں ہوگا یہ جینیو اپنا پکش رکھ رہا ہے کہ ڈریس کوٹ بھی نہ جوڑا جائے پرشاستنک بھون کی دیواروں اور پرش کو خراب کیا گیا سرکشا کرمیوں سے ابھادرتا جینیو کی چوی کو شتی پہنچی ہے تو پروٹیسٹ کرنے کا یہ طریقہ مافی کے قابل نہیں ہے تو یہ پکش جو ہے جینیو کی طرح سے رکھا جوا رہا ہے چودہ سال بعد ہوسٹل پیس میں بدلہ ہوا ہے پہلے تو میں سبھی سٹوڈنٹ سے یہ آگرہ کروں گا کہ وہ اپنے ایکیڈیمک سے لے کے واپس جوائن کرے اور اپنی پڑھائی کو سیریسلی لے اور یہ سیمیسٹر ان کا جو ہے وہ پروپر طریقے سے نارمل طریقے سے آگے نکل جائے باقی کی جو بھی باتیں ہیں وہ ایس پر ڈسکشن ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے اور جو بھی پروٹیسٹ انڈیموکرٹک لی ہو رہا ہے میں اس انڈیموکرٹک پروٹیسٹ کو کنڈیم کرتا ہوں اور انہوں نے ابھی جو ہے کیا ہوا ہے ویوے کانند سٹیچو کے ساتھ یا ایڈمین بلوک کے اندر جا کے جو بھی یہ پھیل آیا ہے وہ بہت ہی گلت ہے اور سٹوڈنٹس کو اس طریقے سے بہیویر نہیں دکھانا چاہیے میرا گراب اس لئے کیا تھا کیونکہ میں ایکٹنگ دین تھی اس دوران جب پروفیسر کدم نہیں تھے اور جو آئیچے میٹنگ ہوا تھا اس کو میں نے چیئر کیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ آئیچے مانویل کو رجیکٹ کریے اور اگر رجیکٹ نہیں کر ستی ہیں تو ریزائن کریں اور وہ دونوں لیٹر بھی پریڈرافٹک تھے جس میں ایسے شب تھے کہ آئی وز انکومپیٹنٹ تتہارy تنسلت کے میں دعویر تو وہ چاہ رہے تھے کہ آئید ہوں کوρί瓜 اس لئے گیرptے ہیں اس میں یہ ورشتبت سے اور اجرے دی ہاء ہوں۔ ین ہی سٹی باغ تمہارے کے مجھے گیری میں اور سکتہ بھی ساتی ما کسی رکھیں گے پر کسی وجہ کچھ باتی جسے کچھ ہے ٹھیک کچھ میٹھو حسنی گیر میں ہی جن فالقرب جن جن جب ڈی جن ڈی تمند تب ق و سمجھا جو کہ جنب کا پروشاسن کہہ رہا ہے مگر اس پکش میں دم کتنا ہے کانٹرڈکشن آپ کو نہیں لگتا آشما ایک طرف ڈاکٹر سبرمنیم سوامی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فنڈ جینیو کو ملتا ہے دوسری طرف سی اے جی کی ریپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جینیو اس فنڈ کو خرچی نہیں کر پاتا پھر بھی آپ فیس بڑھا رہے ہیں یہ تتھے کہاں پر ہے کیونکہ یہ تو سٹوڈنٹس یہ بات کہہ رہے ہیں اور چلیے ٹھیک ہے مار لیتے ہیں وہ اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں لیکن جینیو پریشاسن جو اپنی بات رکھ رہے ہیں وہ غلط بھی تو نہیں ہے آپ نے خود ہم نے گرافیکس کے ذریعے دکھایا کہ اس طرح سے دیواروں کو وہ گندہ کر رہے ہیں اپنی طریقے سے بات کو نہیں رکھ رہے ہیں ماہول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے جو پچھلے دنوں سے چلا آرہا ہے آپ کی بات ساری بات ہے ہو سکتا ہے جینیو اس لینڈ کے ماغوں کو لے کر کے شاتروں کا طریقہ ٹھیک نہ ہو بیش میڈی سے مورتی بھی مورتی توڑنے کا معاملہ صاحب نے آیا کس نے وہ مورتی توڑی کون توڑا وہ ایک الگ بیس ہے سوال یہ کہ کسی چیز کو ماغنے کا طریقہ اگر صحیح نہیں ہو تو کیا وہ چیز ماغنے کا عدکار ختم ہو جاتا ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جب ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں ایک شکشہ کا مندر پہلے ہمارا گھر ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم سکول کالج کا روک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہمارے سنسکار بھی ہو جاتے ہیں کیا جب ہمارے ممی پاپا جس طرح سے ہم دیکھیں اپنے کسی چیز کو لانے کے لیے ہم لوگوں کو سویدہ پروائیڈ کرانے کے لیے ہماری جب خرچی بند کر دے یا اس میں کم ہی کر دے تو کیا ہم اسی طرح سے باتیں رکھتے ہیں جس طرح سے سٹوڈنٹس رکھ رہے ہیں اسی طرح سے ویروت کرتے ہیں آپ خود سمجھیں اس چیز کو گھر سے ہی لے لیتے ہیں لیکن سوال لیے اگر میں آپ ہی کی بات کو دلیل بناوں کہ اگر ماتا پیتا کسی کو اگر پاکٹ خرچ ہوسٹل کے فیس یا اگر خرچ نہیں دیں گے تو بچہ کیا کرے گا کیا کرے گا آندولن کرے گا سڑکو پر اترے گا کچھ اور کرے گا سوال اس بات کا نہیں دروازہ بند کر دے گا چھے گھنٹے ایچار ڈی منسٹر کو چھے گھنٹے ایچار ڈی منسٹر کو کمرے میں بند کر دیا گیا ماں باپ کی ساتھ ایسی کر سکتے ہیں چکے آپ کی بات بلکل صحیح چلیے میں مان لیتا ہوں کہ یہ طریقہ ہو سکتا ٹھیک نہ ہو سوال اس بات کا ہے ذرا سمجھیں ایجوکیشن کے سسٹم کو دیش ہمارا یہ کرتا ہے کہ ہر شخص کو ہر غریب بچے کو شکشہ کا عدکار ہے اور اسے ملنا چاہئے جی بلکل ملنا چاہئے سی ای جی کے ایک ریپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا 2019 کی کیک ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایک لاکھ کروڑ روپے جو کہ ہائر اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے تھا وہ خرچی نہیں ہوا جو پیسہ آپ کو دیا گیا آپ اتنا پیسہ خرچی نہیں کر پا رہے ہیں تو فیس بڑھانا تو اچھت نہیں ہے ایک چیز آپ فیس بڑھو ترے کے جو دوسری چیز آپ کو پتا ہے ایشما جینیو کے اندر خریب چالیس سے پیتالیس فیز ایسے چھاتر چھاترائیں پڑھتی ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے جن کے ماتا پیتا صرف ایک ہزار روپیوں سے زیادہ نہیں بھیجنے کے کنڈیشن میں ہوتے ہیں غریب ہیں مزدور ہیں وہ چھاتر چھاترائیں کیسے پڑھیں گے جی تو اگر یہ لوگ چھاتر ایسے بھی ہے جو تین تین چارشاہ سال اسی کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کا خرچہ جو ہے کالج پرشاہ سن اٹھا رہا ہے اور اب جیسے کی بات کر رہے ہیں کہ شکشہ کے ادھکار کی بات کر رہے ہیں ان چالیس پرتیشت سٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں جن کو لے کر بی پل کے سٹوڈنٹ کے لیے پچاس فیزدی جو واپس لے لیے فیزد ان کے لیے فیزد لے لیے تو ساتھ والے کیوں کیوں بلکہ ٹھیک کرے اب سمجھئے پرائیوٹائزیشن کا ایجوکیشن کا جو پورا پرائیوٹائزیشن کیا گیا دراصل اسی منشاہ کے خلاف میں اسٹوڈنٹس اپنا ویروت پردشن کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس یہ کر رہے ہیں کہ صاحب جس سکشہ کا ویوسائی کرر ہو رہا ہے بلکہ پرائیوٹ انیورسٹیز اتنی زیادہ کھل رہی ہیں کسی نیتہ کی ہیں کسی اثر رسوخ والے آدمی کی ہیں کسی دوسرے شخص کی ہیں اب ایسے میں جس حساب سے چیزیں ساپنے آ رہے ہیں یہاں پر اگر جینو کے اندر جینو جس مقصد کے لیے بنائی گئے تھی وہ مقصد کہیں پیچھے اٹھتا جا رہا ہے اور سو کارڈ ایسے لوگ جو کہ اسٹوڈنٹس اگروادی طریب سے بیئر کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس ہنگامت کر رہے ہیں تو آپ کا کہنا ہے کہ پرشاسر مقصد کو بھٹکا رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں جو یونیورسٹی پرشاسر نے وہ بھٹکا رہے ہیں بلکل اس کی پیچھے آپ آدھار کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ خود بھٹک رہے ہیں پچھلے تین ہفتوں سے یہ چل رہا ہے ان کا بھوشہ اندھکار میں نہیں جا رہا ہے یہ یوگا دیش کا بھوشہ ہے یہ سور جا رہا ہے ہمارا یونیورسٹی سمجھے لوگوں کے حق کا رائٹ کا اندھکار کا اندھکار سمجھے ہمیں جیسے سانس لینے کا اندھکار ہے ہمارے ہمارے آزادی ہے بولنے کا اندھکار ہے ایک لیمیٹیشن کے ساتھ میں ویسے سکشہ کا اندھکار ہے اس ادھکار کے ساتھ میں سرکار موجودہ سرکار کھلوار کر رہے ہیں یہی تو جینو کے سورنٹس کہہ رہے ہیں جینو کے سورنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ فیس بڑھا دیجئے آپ زیادہ فیس کر دیجئے میگا اپنی فیس کر دی اور اس کے بعد میں اسی تھی کیا ہوگی پرائیویٹ انیورسٹیوں کا بول بالا ہوتا جا رہا ہے ان انیورسٹیوں میں موٹی موٹی فیس لے رہے ہیں آپ پرائیویٹ انیورسٹی کی جیسے بات کر رہے ہیں آپ گریٹر نویڈا میں رہتی ہیں ہم تھوڑی در میں سنوائیں گے کہ مانگے کیا ہے ان کا مگر آپ سنیے ہمارے لئے اور آپ کے لئے یا پھر میڈل کلاس کے لئے اپر میڈل کلاس کے لئے بیس زار تیس زار چالیز زار فیس منتلی دینا شاید مشکل نہ ہوگا لیکن وہ بچہ جس کے ماتا پتا دو جون کی روٹی مشکل سے کما پاتے ہیں اگر ہم پڑھائی کرنا چاہتے تو ڈگنیٹی کے ساتھ پڑھائی کر سکے ہمارا سب سے بیسک چیز جو یہی ہے ہمارا رائٹ ٹو ایجوکیشن کے لئے یہ فائٹ چل رہا ہے اور یہ جو بار بار بولا جا رہا ہے ہم 5 روپے 10 روپے اور اس کے لئے لڑ رہا ہے یہ اگتم گلت ہے ہمارا ہے کہ سب پڑھائی کر سکے اس کے لئے ہم لڑ رہے ہیں اور اسی لئے جب 25 روپے یہاں مہینے کا آتا ہے تو 2000 روپے MCM بھی ملتا ہے تاکہ لوگ گھر سے کم سے کم مانگ مانا پڑے اور اس طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ پڑھائی کر سکے اس چیز کی لڑائی ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور اسی لئے جب بار بار ہمیں بولا جا رہا ہے کہ یہ مانو وہ مانو ہم سب سے پہلے بولتے ہیں کہ یہ جو EC میٹنگ ہی جس طریقے ساتھ کرایا گیا ہم کیوں مانے اس کو جب صوبہ دیا گیا تھا ٹائم اور ڈیٹ تو بولا دیا گیا تھا کہ کنونسن سینٹر پہ ہوگا 10 بجے ہوگا ہم پہنچے 10 بجے ہم سوچے کہ وائس چانسلر آئے گا ہم سے بات کرے گا ہمیں بولے گا بتائے گا کہ آخر کیوں یہ فی آئی کیا گیا ہے لیکن وائس چانسلر اتنا ڈرتا ہے سٹوڈینٹ سے بات کرنے میں ٹیچر سے بات کرنے میں کہ وہ یہاں نہیں آتا ہے کیمپس کے اندر نہیں آتا ہے وہ جا کے UGC کے اندر آج یہ میٹنگ ہوئی آئی ٹیو پہ میٹنگ ہوئی یہ ساف ساف درس آتا ہے کہ وائس چانسلر انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ کو چلا پائے ہم سنتوشت نہیں ہے اور کیوں نہیں ہم باتا ہوں پہلا کاران یہ ہے کہ ٹویٹ کے تھروں ہم لوگ اس سے بات کرنا ایک دم گلت بات ہے وائس چانسلر آ کے ہمیں پرسنلی کمیونکیٹ کرے ہم سے بات کرے سب سے پہلا بات بار بار یہ ہو رہا ہے ٹویٹ اور سرکلر اور پریس نوٹ کے تھروں ہی کمیونکیشن ہو رہا ہے یہ ایک دم گلت بات ہے اور اس کو ہم سہن نہیں کر سکتے ہیں پہلا بات دوسرا بات کنفیجن بہت سارا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کوئی کلیریٹی نہیں مل پا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ایڈیوی ایس کے لیے ہوگا پر ایڈیوی ایس میں کیا سارے کٹیگریز کے لیے ہوگا یا صرف جو جنرل ہے ان کے لیے ہوگا دوسرا بات یہ ہے کہ جو نمبر گھٹایا گیا ہے جو فی کا نمبر آ رہا ہے وہ الگ الگ سورس آ رہا ہے تو کوئی کلیریٹی اس میں نہیں ہے تیسری بات کہ اس پہ ہم کمپرمائز نہیں کریں گے ہمارا تین سرل ڈیمانڈ جو تھا وہ سرل ڈیمانڈ آج بھی ہے پہلا ڈیمانڈ ہے کہ آئیس چانسل آ کے ہم سے باتچیت کرے دوسرا ڈیمانڈ ہے کہ ڈرافٹ ہسٹل میٹنگ کو ان ٹوٹو واپس لیا جائے اور تیسرا ڈیمانڈ ہے کہ جو آئی ایشی میٹنگ 28 اکٹوبر 2019 کو ہوا تھا جو گیر کانون نے ڈھنگ سے ہوا ہے اس کو نل اینڈ وائٹ ڈکلیر کیا جائے سورد کیا جائے اور نئے طریقے سے آئی ایشی میٹنگ بلایا جائے جو نیام کانون سے جو جینیو کا ہوسٹل میانڈ میں جیسے نیام ہے اس سے ہو جو ہوسٹل میانڈول جینیو پرسہن کے دوارہ بینہ کسی چھاتروں کے چھاتروں کے بات کیے گئے جس پرکار سے ساڑھے 900 پرتیشت فیس میں فردی کی جاتی ہے جو ڈھائے زار میں ایک مہینے شرنٹ کٹ سکتا تھا اس کو مہینے کا 8 سے 9000 روپیہ پی کرنا پڑے گا جینیو پرسہن 15 دن سے لگا تھا جینیو چھاتروں کی بات کرنے کے بات سننے کو تیار نہیں ہے UGC ساری یونیورسٹریز کا سپریم ہو ہے میں منیز جانگیڈ ABP جینیو سیکریٹری چھاتروں کا پکش ہم نے سنا جبار اور آپ نے دیکھا کی کس طرح سے اور میں نے بھی سنا وہ چیز لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو پکش اب رکھا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے میٹنگ ہو یہ تین ہفتے بعد کیوں یاد آ رہا ہے آپ کو بتا ہے 20 دن ہوگے جینیو کے سٹرین چھاتر چھاترہ ہیں دھوپ میں پولیس کے لاتے کھا کر کے اپنا بیروت پرداشن دوسری چیز دوسری چیز 20 دن کے بعد میں سرکار ایک کمیٹی HRD منسٹری ایک کمیٹی کا گھٹن کرتی ہے اور اس کے بعد میں اب کہا جاتا سنیے 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 اس طریقے سے کرے گے سرکار تو کیا اس طریقے سے پرداشن کرنا سہی ہے اس طریقے سے پرداشن کرنا سہی ہے کالج کے دیواروں پر اناپ شناف باتیں عشما ترکو سے درشکوں کو مٹ بھٹکا ہے جنہیں گیان کا بندار کا آجاتا ہے جن کو گیان دین کا آجاتا ہے ان کی موٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش وہ ساری بات ہے اپنی جگہ بلکل پولس کیس ہو جن لوگوں نے ایسا کیا ان کے خلاف میں سخت سخت کاروائی ہونے چاہیے مگر بیس دنوں سے لے کر ایک لڑائی لڑ رہے پہلے یو جی سی گرانٹ روک دیا جاتا ہے اس کے بعد میں اس طریقے سے فیس بڑھا دی جاتی ہے جینو کا پرشاسن پولس کے بجائے سیدھے اسٹوڈنٹس کے بیش میں آتے باتچیت کرتے ان کو بتاتے کہ سمجھتا ہے یہ کوشش سٹوڈنٹس کی تقصی کی جب آل جی وہی تو کہہ رہی ہوں یہ کوشش کیا سٹوڈنٹس کی ذریعہ کی چلی ٹویٹر کی ذریعہ مال لیا وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن تتھے کہا ہے تتھے کہا ہے وہ کہاں کوشش کیا ریٹن میں ہے اسٹوڈنٹس کے پاس کیونے کوشش کی جنہیں پرشاسن پولیٹیشن یا وہ سڑکوں پر اتر کر اس طرح سے کی ویسی جی ہے کسی کا جب آل جی میں کہہ رہی ہوں جو کلاسز یہاں پر لگتے ہوں گی ٹیچر بھی مخاطب ہوتے ہوں گے ان پروفیسر سے بھی وہ اپنی بات کو رکھ سکتے تھے جس کے ذریعہ بہی سی تک پاک بہن سکتی تھی کیا کوئی ایسا ترتے جیسے آپ کہہ رہے کہ ٹویٹر پر فرمان جاری کر دیا بیسی نے کیا کوشش ہوئی سٹوڈنٹ کی طرح سے یہی ہے ایک ایسی واہی دینیوستی ہے جہاں پر فل ٹائم پولٹکس کرتا ہوا ایک سٹوڈنٹ جی آریف کالیفائی کرتا ہے یو پیسی کالیفائی کرتا ہے نیٹ کالیفائی کرتا ہے مگر کیا کہا جاتا ہے ہمارے اور آپ کے ٹیکسز پر پڑھنے والے بچے راجنیتی کرتے ہیں جبار جی بلکل جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے جینیو کا روک کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آپ خود بتائیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کو سوویدھا مل رہی ہوگی تب ہی تو کرتے ہیں اگر 20 سے 600 روپے بڑھا دیا گیا آج کی ٹائم میں 600 روپے جینیو میں ایڈمیشن پانے کے لیے 80 سے چوٹی کا پسینہ بہانا پڑتا ہے پر شاہد سن کی پر شاہد سن کی پر شاہد سن کی پر شاہد سن نے ابھی ٹویٹ کیا تھا جینیو سنینڈز کے ویروت میں سید شاہد سن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتوہ پروکتہ نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ میں نے جینیو کے لیے انٹرینز کے لیے ایڈمیشن کے لیے میں نے ٹیسٹ میں میں بیٹھا بٹھ کرک نہیں کر سکا میں خود جینیو کے ایڈمیشن کے لیے میں نے ٹیسٹ کرک کرنا چاہا میں نہیں کر پایا تھا یا اس وقت چیزیں نہیں ہوئیں جینیو میں ایڈمیشن پانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد میں وہ انیورسٹی دیش کو کس طریقے سے پرتبہ کو دیتی ہے اور اس انیورسٹی کو کسی میں بنائی ہی گیا تھا جبار جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو اور صرف پرائیوٹائزیشن کے کے لیے سرکار ایچار ڈی منسٹری یا جینیو پرشاہ سن کہیں نہ کہیں ایک پورا نیکسس ہے لیکن آشما یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سوچئے دو منٹ کے لیے کیا جینیو کے سٹوڈنٹس کے مانگیں غلط ہیں بلکل دیکھیں مانگیں غلط نہیں ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو مانگیں جس طرح سے رکھی جارہی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کی بیسی نے ٹوٹر کے ذریعے پر مان سنا دیا لیکن کیا سٹوڈنٹس نے چھاتروں نے کوشش کی لیکن یہاں پر کوئی تتھے ہیں ان کے پاس کی انہوں نے کوشش کی وہی وہی وہ کبھی دکھایا نہیں آیا انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی جینیو کا ایڈمیسٹیشن جینیو کا پرشاہ سن بات کرنے کے لیے نہیں آیا جینیو کے چھاتروں نے ہر اس طرح پر جا کر کے ڈیموکریسٹک کفلیہ کو اپنا کر کے کیا بگر سوال یہ چونکہ وقت کی ایک سمیسیما یہاں پر وقت ختم ہو رہا اور اس لیے آشما ہم آگے بھی چرچہ کریں گا الگ الگ مددوں پر بڑھ سوال یہ ہے آشما کہ صرف مانگوں کے مانگنے کا طریقہ اگر غلط ہو یا پھر اگر ٹھیک نہ ہو تو کیا وہ مانگیں ناجائز ہو جاتی ہیں کیا سرکار کو اس بات پر سوچنا نہیں چاہیے میرا صرف اتنا کنسن ہے کہ وہ دیش جہاں پر شکشہ کا عدکار غریب سے غریب مزدور سے مزدور کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس چیز کے لیے ہم خلاف ہیں اور ہم بھی میں جبار خان جینوئی انیویسٹی کے اسٹوڈنس کے پخش میں کھڑا ہوں کیونکہ یہ سکشہ کا عدکار ہے اور میں سوال اس لیے کھڑا کر رہی ہوں جبار کیونکہ یہ سٹوڈنس ہیں ہمارے دیش کا بھوشے ہیں یوہ کی سوٹ جا رہا ہے اس پر بھی ضرور پرشنچن اور آپ کے اس کنسن کو میں بلکل جائز مانتا ہوں کہ مانگو کو منوانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن جو بنیادی ضرورت ہے جو فنڈمنٹل رائٹ ہے ہر شخص کا ہر بچے کا اس سے کیا سرکار بنچت کر رہی ہے یہ آپ کو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے بلکل اور جبار یہ پوری دیش کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو پردرشن کے ذریعے یہ تین ہفتوں کا سمیں برباد کیا پردرشن کاری چھاتروں نے اس ڈیمیج کو کیسے کنٹرول کریں گے کیا ہاں یہاں پر شکشہ کا ادھکار اور اسے کے ساتھ اس چرچہ کو یہ پر ورامک لگاتے ہیں لیکن سرکار کو سوچنا چاہیے چارٹی منسٹری کو سوچنا چاہیے کیا سکشہ کا ادھکار جو دیا گیا اس سے اسٹینز منچت تو کہیں ہونے ہونے جائے اور بلکل چھاتروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہیں نہ کہیں جو شکشہ کے ادھکار کی وہ بات کر رہے ہیں وہ خود تو اسے کے ساتھ آج کی اس چرچہ میں ہم مجھے جبار خان اور آشما کو اجازت دیجئے کل پھر کسی اور مددے کے ساتھ آپ کے سماکش حاضر ہوں گے تب تک کے لئے نمسکار